زندہ او جاویدہ ہے پیغام کربلا کا ہر دور کی زباہ ہے پیغام کربلا کا وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لَيَعْبُدُونَ شلوات بھیتے محمد والی حضر داران محترم مائے محرم کے دن بہت تیزی سے اپنے اصلی حدف کی طرف پڑھتے چلے جا رہے چند دنوں کا مئمان ہے یہ سیدہ کا لال شب مقصوص آپ کے سامنے شروع ہو چکی ہیں ہر روز ہم کسی نہ کسی شہزادے کا پرسہ امام کو دے رہے ہیں اصل حدف یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے اس مقصد تک پہنچیں کہ جس کے لئے امام نے کربلا میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کیا ہے ظاہر ہے ازاداری میں پرسہ گریہ ماتم ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اسی لئے اس کو ہر سال قائم کرنا چاہیے اور بہترین طریقے سے نیام کو منانا چاہیے لیکن جو روحِ ازاداری ہے وہ اپنے وقع امام کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس لئے آپ کو دعوت دی جاتی ہے اس لئے آپ کو بلائی جاتا ہے تو جب ظاہرے گریہ کرو گے رو گے دل نرم ہو گا مصیبت سنو گے غمزدہ ہو گے اور اپنے وجود سے آواز نکلے گی کاش ہم بھی ہوتے ہم بھی ایسا کرتے بس یہ کاش آپ کو آپ کے اندر ایک انگیزہ پیدا کرتی ہے ایک امید پیدا کرتی ہے اور یہی کاش آپ کا آپ کو متوجہ کروائے گا کہ کاش کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا امام تمہارے پاس موجود ہے کاش کیوں کرو ٹھیک ہے روایت میں یہ روایت میں کہ جب بھی کربلا کا ذکر کرو اصحاب کو یاد کرو یہ کہو یا لیتنی کنتو ماہاکم کاش آپ کے ساتھ یہ روایت میں اور یہی چیز ہمیں متوجہ کراتی ہے کہ ہم اپنے امام کی طرف بڑھیں اب ظاہر ہے اس بڑھنے کے لئے یہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم تھوڑا تھوڑا آپس میں ذکر کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس بڑھنے میں رکاوٹ ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے آہستہ آہستہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ دنیا ہے اچھا دنیا جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں نہجب الاغہ کے اندر بھی کئی جگہ پہ دنیا کا ذکر ہے ہم بہت آرام سے صرف دنیا کہہ کے اس کو دور کر دیتے ہیں دنیا کی بھی اپنی ڈیفنیشن ہے دنیا کی اپنی تعریف ہے ہر وہ چیز اس جہاں ہم زندہ ہیں اس مادے میں جو ہم سے اٹیج ہے ہر وہ چیز دنیا کی ہماری زندگی کی جو ہمیں خدا کے قریب کرے وہ ممدو ہے یعنی وہ ضروری ہے اس کی تعریف کرو لیکن ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے دور کرے اس کی مضمت کرو دنیا یہی ہے صرف سیدھا سیدھا نہیں کہہ دنیا بیکار ہے نہیں اسی دنیا ہی میں امتحان لیا جائے گا تو بوزر اور کمبر بنتا ہے آدمی یعنی اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو آپ کیسے پہچانتے ہیں نستیوں کو تو یہ دنیا اس معاملے میں ایسی نہیں ہے اگر آپ اس کے انوز سے دیکھیں وہ شخص نے سوال کیا اسی لیے کہ مطلب ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا کیوں ہمیں مشکلات میں ڈالا گیا کیوں مسئیبتیں ہیں کیوں درد ہے کیوں تکلیفیں ہیں شخص نے سوال کیا کس ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد شخص نے سوال کیا مولا کیوں تکلیفیں ہیں درد ہے پریشانیاں ہیں کیوں کیوں ہمیں بھیجا دنیا میں وہ جنت میں رہتے ہیں آرام سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی مشکل نہیں تھی اتنی آسائشیں تھی اتنا سب کچھ تھا اور اگر وہیں رہتے تو گمان کرنے لگتے کہ کہیں خود تو خدا نہیں ہے خدا نے بے نیازی کو دکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے یہ تمہیں پتا چلے کہ تم فقیر ہو تم محتاج ہو آتوں کو اٹھاؤ رب تمہارا وہ ہے اگر آسائشیں آرام ہوتی تو کیا کرتے آپ مجھے بتائیں آپ ہو کرتے آپ تڑپتے نہیں بھیجا اس لیے تڑپو مانگو دعائیں خب تکلیف مسئیبت مشکل خب دنیا میں ہے خب یہی دنیا اگر آپ سہلیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے اگر آپ برداش نہیں کر پائے تو ناکام ہو جائیں گے یہی دنیا اسی دنیا میں اولاد باقت اور صالحات بھی ہے یہی اولاد آپ کے لیے بہترین یہی اولاد برباد بھی کر سکتی ہے انسان کو یہی مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ اگر آپ صحیح خرچ کریں تو آپ کو جنت لے جائے گا لیکن یہی مال اگر آپ حرام لیں یا خرچ کریں جنتوں میں لے جائے گا بیلنس ہے دنیا ایسی ہے آپ کو خود بیلنس کرنا ہے مولا متقیان حضرت علی جبن ابی طالب علیہ السلام اللہ امہ صلی اللہ امہ آپ پڑھیں اقوال امام کے اقوال امام کے لیٹر امام کے نامیں پڑھیں عزیزان محترم کتاب پڑھنے کے عادت ڈالیں اسی جوانی میں ڈالیں پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس زندگی میں بیسے بھی پڑھنے کا انسان کتاب پڑھنے کے عادت ڈالیں نحض البالاغہ انسانیت کا سٹرکچر ڈیفائن کر رہا ہے بتا رہا ہے امام دنیا کی تعریف کر رہے ہیں کیسی دنیا دنیا یعنی بالکل جیسے ایک کشتی ہے اور کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے اگر یہ پانی کے اوپر چلتی رہی تو یہ کنارے پہ پہنچے گی امام بھی فرماتے زندگی بھی ایسی ہے اگر اس دنیا کے اوپر اوپر چلتی رہی تو آخرت کے کنارے پہ لگے گی اگر اس پانی کو اس دنیا کو کشتی میں ڈال لیا تو کشتی کیا ہے دوب جائے گی یعنی اس طرح تم نے دنیا سے گزرنا ہے دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے آپ اب میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں میں غار میں چلا جاؤں نہیں اگر غار ہی میں رہنا کمال ہوتا تو پھر رسول خدا غار حیرہ سے نیچے نہیں آتے بھائی حضرت جبرائیل آرہے ہیں حضرت جبرائیل آرہے ہیں رسول خدا عبادت کر رہے ہیں حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کھانا لے کر آتی ہیں خب اس سے بہترین جگہ ہے کوئی کیوں آہ ہدایت کے لئے ان سب کو میری طرف لے کر آؤ سب کو لے کر آؤ پھر رسول خدا آئے اترے خب سسٹم یہی ہے تو یہاں پر دنیا چھوڑ دوں میں کمرے میں بیٹھ جاؤں میں مسلحے میں بیٹھا رہوں میں نہیں دنیا میں رہوں زہد کی تعریف ترکے دنیا نہیں ہے زہد کی تعریف دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو ہمارے تو دل اتنے چھوٹے ہیں اتنے نازوک ہیں موبائل کے پروٹیکٹر ٹوڑ جا ہے ہمارا دل ٹوڑ جاتا ہے سکرین تو بعد میں ٹوٹتی ہے پروٹیکٹر ٹوڑتا ہے ابھی تو لگوایا تھا ٹوڑیا اتنا نازوک ہے ہمارا دل یہ میں جوانوں کے لئے پڑھوں کیونکہ ان کو زمانی یہ سمجھ میں آتی ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کیوں دل دیا ہوئے دل خب یہ کیسے صحیح ہوگا ایک بہت بڑے آیت اللہ جو ہے وہ فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کی مسجد میں ایک جوان عبادت کرتا تھا عبادت کرتا تھا کچھ دن سے اس نے دیکھا جیسی مسجد سے باہر نکلتا ہوں ایک خاتون پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہیں بات کرنا چاہتی ہیں ایک دن دو دن تین دن روک لیو انہوں نے خاتون میرا پیچھا چھوڑو مجھے اپنی عبادت میں مشہول رہنے دو اگر کچھ کیونکہ مجھے کام ہے کہا کام ہے تو لکھے دے دو لکھے دے دو اس نے مسجد سے باہر نکلا دے دیا اب انہوں نے جا کے کھول کے دیکھا کیا دیکھا خاتون نے لکھا تھا کہ میں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے جوان نے اس کے جواب میں سورہ انام کی آیت نمبر ساٹھ لکھ دی کہا کہ موت اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے کہ موت کبھی بھی رات کو سوتے وقت آئے بندہ صبح اٹھے ہی نہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو زندگی یہ ہے کہ کب موت آ جائے انسان کو اور لوگ اس کو جانتے نہیں یہ جب لکھی دے دی یعنی کہ یہاں پر گناہ ہے سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ریڈی لیکن اس نے جب اس خاتون نے وہ کھولا قرآن کی آیت پڑھی تو لرزہ تاری ہو گیا کہ یہ کتنا جوان خدا کی عبادت میں اپنے آپ کو جذب کیا ہوا ہے کہ جواب میں بھی آیت دے رہا ہے قرآن کی قرآن کی آیت دے رہا ہے تو اس نے پھر دوبارہ لکھا کہ پہلے تو میں صرف آپ کے ظاہر سے اب مجھے آپ کے اخلاق اور کردار سے تو مجھے قرآن کی چند اور آیتیں لکھے دے دیں جو میرے وجود کو لرزہ دیں خاضی دارے مہتے ہیں اب کیوں کیونکہ پتا ہے کہ دنیا کی لذت کا ٹائم کتنا ہوتا ہے کتنی دیر کیلئے ہوتی ہے انسان بعد میں پشیمان ہوتا ہے بعد میں پشیمانی ہے امام خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذت انسان کے وجود میں بعد میں افسردگی پیدا کرتی ہے پشیمان ہو جاتا آدمی خب کیا کرے آدمی اس دنیا کو مگر یہی بار 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 انسان کو روک رہی ہے خدا کی طرف آنے سے روک رہی ہے خب ایک درس جو کربلا دیتا ہے انسان کی جنزگی کا وہ اس کا بلند ارادہ بلند ہمت ہائیلی موٹیویشن ہائیلی موٹیویشن ہائیلی موٹیویشن ہو آپ کے پاس بہت زیادہ یہ کربلا کا درس ہے کیونکہ کربلا میں عام لوگ نہیں تھے نہ عام لوگ کربلا جا سکتے تھے ارادے کو اتنا مضبوط کرے چند چیزیں ہیں جو روایت کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام میں ارشاد کرو اللہ چند چیزیں ہیں انسان کو سر بلند ہونے سے یعنی کامیاب ہونے سے روکتی ہیں کھشتی ہیں پہلی چیز ارادے کا ضعیف ہونا یعنی ہمت کم ہمت ہونا بھئی ہمت ہی نہیں ہے ارادہ ہی نہیں ہے طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی اس کا تعلق ظاہری طاقت سے نہیں ہے انٹرنل سسٹم سے ہے سامنے ہارڈ ویر بہت اچھا ہو آپ بہترین گیجٹ ہو آپ کے پاس لیکن اس کا سوفیری کمزور ہو لوڈی نہیں کر باتا چیزوں کو تو کیا کریں گے اس کو دیکھتے رہیں گے کیا پوچھیں گے بھلے بیکار ہے جتنا ہی خامنے خوبصورت ہو جائے اس کا سوفیری کمزور ہے یہ رنی نہیں کرتا اس کے اوپر انٹرنل امپورٹنٹ ہے آپ سامنے میں بہت ہو چاہے لیکن آپ کا ارادہ کمزور احمد ہے تو آپ اوپر نہیں جاسے دوسری چیز امام فرماتے ہیں کم تجربہ ہونا ایکسپیرنس نہ ہونا میچور نہ ہونا زندگی میں یہ چیز اس کو اوپر نہیں لے کے جانے دیتی ہے بغیر تجربے کے کام کر لے آدمی بغیر ایکسپیرنس کے چیزوں کو حاصل کرنا چلے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا نقصان ہوگا اور تیسری چیز سست جو ہے وہ ڈیسیجن لینا یعنی انسان جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لینے میں اپنے آپ کو کہ یہ مجھے بھی کرنا ہے یہ مجھے کرنا ہے اس میں سست ہو سلو آپ دیکھیں زندگی میں کئی لوگ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے کامیابی یہی ہے کہ اس ٹائم پہ فیصلہ کیا جائے جس ٹائم پہ وہ فیصلہ کامیابی دے ایسی ہے زندگی میں کئی فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح ٹائم پہ اگر میں فیصلہ کر لیتا چاہے وہ ایڈیوکیشن کا تھا چاہے وہ بزنس کا تھا چاہے وہ کیسے تو آج میں کام دے میں نے فیصلہ وقت پہ نہیں کیا یہ چیزیں یہ تین چیزیں امام کہتے ہیں انسان کو سر بلند نہیں ہونے دیتی کامیاب نہیں ہونے دیتی اوپر نہیں آپ جوان ہیں ماشاءاللہ آپ کا ارادہ محکم ہونا چاہیے آپ کا ارادہ بلند ہوگا ہمت ہوگی تو آپ پھر پھر علامہ اقبال کے اس شاہین کی طرح آپ پہاڑوں پہ کمن ڈالیں گے لیکن جو جوان یہ کہے کچھ نہیں ہو سکتا میں تو کچھ نہیں کر سکتا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو جب خود ہی کوئی کہہ رہا ہو کچھ نہیں سکتا تو خدا پھر اس کے لئے کیا کرے گا مضبوط ارادہ فرد کو بھی قوم کو بھی کامیاب کرتا ہے اس لیے قوم کے لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جو لوگوں کے ارادوں کو بناتا ہے اس لیے آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبر لیڈر امام ہونا بہت ضروری ہے اور اسلام اتنا قائل ہے کہ آپ دو تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں ایک آپ کا اس میں سے لیڈر ہونا چاہیے کیوں سارے فیصلے وہ کریں اس کو فالو کرو اسلام اتنا ہماری زندگیوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں ہمارا لیڈر کون ہے پولٹیکل چلے جائیں تو کوئی اور چلے ایک ہی گھر میں چار لوگوں ہیں لیڈر مذہب میں تو بیسے ہمارے پاس سنسر بورڈ لگ جاتا ہے مجھے بھی بولتے بولتے باقی چاری چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اب آدمی تو قوم کیسے بڑی ہوگی قوم کیسے آگے جائے گی ازدان موت بہت ضروری ہے آپ قرآن کی طرف آئیں قرآن میں پردگار ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے لوگ آئے رسول خدا کی خدمت ہیں کہ یا رسول اللہ اینہ ذلکر یہ ذلکر نین کون تھے یہ یہودی جن کا ذکر کرتے ہیں ذلکر نین کون تھے سورہ کیف میں پردگار نے ذلکر نین کے بارے میں بتایا کوئی کہتے ہیں سیکندر تھے لیکن کہتے ہیں کہ وہ متدین شخص تھا ذلکر نین اور مضبوط اور شجا شخص تھا ایک قوم کے پاس گیا اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں کو سارے وسائل دیتے ہیں ساری چیزیں دیتے ہیں ہمیں اس دشمن سے نجات دیں دشمن کون ہے یاجوج ماجوج وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں حضرت ذلکر نین کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسے تمہارے ارادے تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہیں مجھے مین پاور اور تمہارا اپنا حمد اگر وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو تو میں دشمن کو اراد ہوں گا تو انہوں نے یہی کیا ان کو وہ سمجھ گئے کہ اصل میں خود کمزور ہیں یہ یہ خود کمزور ہیں ضعیف ہیں یہ پھر یہی کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں تو پھر دو میٹل کو لوہے کو اور میس کو دونوں کو جمع کر کر ایک جو ہے وہ بلکل جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں ویسی دیوار بنائی اور جیت گئے کامیاب ہو گئے ہمت ارادہ قوم کو بچا گیا قائد کوئی جخص ہو اس طرح قرآن میں جو ہے وہ مرد رجل آل یاسین سورہ آل یاسین کے اندر پروہ دگا ایک ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے کون مرد ہے وہ ایک ہی مرد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا چاہتے ہیں لوگ مانتے نہیں وہ ایک شخص اٹھا پاڑی پر چڑھ کر اس نے بولا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو اکیلا تھا اور ان سب نے اس کو مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا یہ ہو گیا اور شہادت کے درجے پر چلا گیا لیکن اس نے اپنی حمد اور ارادے کو کم اور جب وہ بحش کی طرف قرآن کہتا ہے خدا نے اسے بحش کی طرف کہا تو وہ پھر بھی اپنے دل میں درد رکھتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے ہدایت پا جاتے خب ہمت اور ارادہ چاہیے اسی بلند ہمت اور ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا اللہ صلی علیہ حمد یہی ارادہ چاہیے اب وہ دیکھیں کہ وہاں جو لوگ امام نے جمع کیے ہیں وہ کتنے ہیں کتنے ہیں اور ان میں کون کون ہیں بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں کوئی بہت ایسی تو فوج نہیں ہے جو پرانے دمانے میں اتنی لیئرز کے ساتھ فوج کریے نہیں لیکن کیوں کیونکہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں انہیں موت شکست نہیں دے سکتی انہیں تلوارے نہیں ہرا سکتی انہیں نیزوں کا خوف نہیں ہے گھوڑوں کی ٹاپیں ان کے بدن کو پامال نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ ان کے بدن ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دے ان کے سینے ایسے تھے جنہوں نے تیروں کو جکڑ لیا ان کی گردن کی رگیں ایسی تھی جنہوں نے تیز دھاروں کو کاٹ دیا یہ تھی کربلا میں ایسے لوگ لے کر آئے حمد ارادہ بلند ہماری حمد اور ارادہ کتنی بلند ہے مہم اپنے دور میں آئے اپنی دور میں ہمارا امت ارادہ کیا کیسے ہم امام کے حکومت کیسے ہوگی کہیں کیسے ہوگی دنیا میں پتہ نہیں سپر پاور یہ ہے فلانا یہ پاور ہے تو پھر کیا کریں چھپ کر کے سوچے جاگے کام کون کرے گا ایسے تو نہیں چاہیے امام امام وہ ارادے چاہیے بلند ارادے کرو جتنا تمہارا ارادہ بلند ہوگا وہی تمہاری قیمت ہے محلہ متقیان علامت عقی جعفری رضوان اللہ تعالی بہت بڑے فلوسفر تھے میں پہلے کئی دفعہ پڑا چکا واقعہ کہتے ہیں برلین میں گیا وہاں پہ انسان کی قیمت انسان کی ویلیو پہ کانفرنس تھی جرمنی میں میں بھی یونیورسٹی نے بلایا تو وہ گئے سب نے آکے اپنے اپنا بیان دیا اپنا اپنا لیٹریچر جو بیان ان کی باری آئی یہ گئے انہوں نے بلا انسان کی قیمت اس کی حمت اور اس کا ارادہ اگر اس کا حمت اس کا ارادہ دو کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت ہی ہے اگر اس کی حمت اور ارادہ ایک گاڑی ہے لوہی کی تو بس اس کی قیمت ہی کہ آج کی زبان میں ہم دیکھیں کہ وہ ایک جوان کا ارادہ کیا ہے ایک موبائل لیلو بس وہ یہ قیمت ہے بھائی یہ قیمت وہ پوری محنت کرتا ہے کہ یہ لیلو اور یہاں پہ تو وہ بھی چھن جاتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی بیسی رکھ لو بغیر چھوٹا والا سم تو دے تو بھائی اب تو سم بھی نہیں ملے گی دوبارہ ویکسینیشن خب یہی حمد اور ارادہ ہے اور ہماری حمد کیا ہے خب یہی ہے اب آپ اپنا حمد آپ خود اپنی قیمت لگائیں میری کو حیثیت ہے میں تو اپنی قیمت میں پریشان ہوں آپ اپنی قیمت خود لگائیں آپ کی قیمت کیا ہے کیا ہے آپ کی حمد آپ کا ارادہ کیا ہے کیا چاہتے کہاں پہنچنا چاہتے کہاں دیکھتے ہیں اپنے تخیل نہیں بلند حمد ہونا بلند ارادہ خواب خیال نہیں ضروری ہے یہ آپ کے لئے کہ آپ کا ارادہ ہو ایسا میں امام کی رقاب میں شہید ہوں جب ارادہ بلند ہوگا تب ہی تو اٹھیں گے کام کریں گے جب ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں بینگ میں نوکری لگ جائے چھوٹی سی او بہت ہوا تو یہ ہو جائے بہت ہو جائے یہ ایک حیمت ہے بھائی پھر پھر غام کا پتہ نہیں کن چکروں میں ہمت جو رات کو سر رکھتا ہو سجدے میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑ آتا ہو خدا میرا انتخاب کر جس جوان کو یہ پتہ ہو اس کا خریدار خدا ہے تو وہ پھر اپنی قیمت اس بازار میں لگواتا ہے لگانی پڑی گی نا قیمت تو جب آپ دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے تو پھر آپ اسی ساب سے اپنے آپ کو بیشیں گے نا محسن حجاجی جو جو جوان ہے اپنے بیٹے کو جب شہید ہوا تو دو سال کا اس کا بیٹا لیکن اس کو پھر بی اس نے نام لکھا لکھا چلو بڑا ہوگا تو وسیعت پڑے گا اس نے تو چلو بعد میں پڑی ہم نے تو پڑی لی کم کم رہا خب اپنی قیمت لگاؤ ایسی بھئی جب اللہ اکبر کیا شیر ہیں حافظ کے بھی کہ یوسف کی طرح قنعان میں کوئی قیمت تو لگے خب بات تو یہی ہے حضرت یوسف گئے قنعان کے بازار میں مصر کے بازار میں جب قنعان سے گئے خب قیمت تو لگاؤ قیمت اپنے قیمت لگائے آپ بیچے اس الہی بازار میں اپنے آپ کو کہ کتنے میں خرید خریدا جائے گا کیا ہے اندر جو خریدا جائے کیا ہے میرے پاس کیا ہے میرے پاس تنہائی میں راز و نیاز ہے میری زندگی میں مناجات ہے میری زندگی میں توصل ہے میرا رابطہ ہے امام اتنی قیمت کیوں سب سے بڑا درجہ شہدہ میں حضرت عباس علیہ السلام کا ہے کیوں سب سے بڑا درجہ ہے یعنی وہ مقام ہے کہ شہدہ کربلا بھی غبتے کھائیں گے کیا مقام ہے حضرت عباس علمدار کا کیوں کیوں ایسی قیمت کیوں کیونکہ جتنا امام کے قریب ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے جتنا قریب ہے یہ کیسے انسان قریب ہوتا ہے عطات وفا سے قربانی سے عیسار سے جو امام نے کہا وہی کرنا ہے بس عطات امام کی عطات اللہ کی عطات ہے امام کی عطات رسول کی عطات ہے بس جو امام نے کہا وہی کرنا ہے یہ لگانے پڑے گا قیمت یہ اپنے آپ کو عزیزان محترم اس سسٹم میں ڈالنا پڑے گا تبی ہم ڈلیں گے تو یہ معاملہ چلے گا یہ تنہائی یہ خلوت اس خلوت میں جب تک آپ اپنے ذہن کو اتنا طاقت ور نہیں کر سکتے جو انسان اپنے غصے پہ قابو نہ کر پائے وہ دنیا پہ کیسے قابو کرے گا انچان غصے میں آتا ہے نا کنٹرول نہیں ہوتا وہ حدیث رسول قدر سے پوچھا جوان گزر رہے جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے رسول قدر سے بولا بھئی آپ بھی آئیں تاکہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے رسول قدر 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 جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اور یہاں انسان کو غصہ آتا ہے انسان پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتا ہے بول دیتا ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں تلاقے ہو جاتی ہیں یہ سب کیوں ہے غصے کیوں برین مینیجمنٹ اس دنیا میں سب سے بڑا ایشو ہوا ہے وہ مائنڈ کنٹرول کا ہے میں بھارال معذرت کے ساتھ آپ کو نئی نئی سلوٹ دے کے جا رہا ہوتا ہوں لیکن میری بھی مجھبوری ہے مہترم کیونکہ میں بھارال ڈیوٹی پر ہوں اور میں نے ڈیوٹی سہی نہیں کی تو میری ڈیوٹی مجھ سے چھین لی جائے گی تو اس لئے ہو سکتا ہے بعض لوگ اعتراض بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ کرتے ہوں کہ مولانا یہ نئی ٹرمنالوجی اور ٹیکنالوجی کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں مجلس میں آکے خب اگر تو سمجھ میں نہیں آتا یہ اچھا نہیں لگتا تو میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے یا اللہ سل اللہ امد کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد صاحب دس دن محرم کے ہیں اور اس میں تو اس میں تو کوئی ایسی بات تو مسئلہ یہ کہ امام کو سمجھیں نہیں آپ آپ کو چاہیئے بس وہ ریچول صرف وہی چیز جو پچھلے عرصوں سے ہے میں نہیں کہہ رہا صحیح نہیں یہ غلط نہیں ہر کسی کا اپنا ہے لیکن ہم جس دور میں ہمیں اس حساب سے اپنے امام کو سمجھنا پڑے گا اور اسی حساب سے دشمن کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ سب سے اس ٹیم دنیا کے اندر جو کام ہو رہا ہے اور اب فزیکلی یا ہارڈ ویئر کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا رہی اب مائنڈ کنٹرول ہے اچھلی یعنی لوگ کہتے تھے انہوں نے ہمارا سوفیر چینج کر دیا ہے سوفیر کہاں یہاں ہیں یہ کیا ہے سوچنے کی صلاحیت ذائقے خواہش لذات ویلیوز یہ سب کیا ہے خب یہی چاہتا ہے نا انسان اندر سے لیتا ہے اس پر اس نے اتنی لیئرز کے ساتھ کام کیا ہے ایک لیئر دوسری لیئر تیسری لیئر کہ اب ہم جو کر رہے ہوتے ہم یہ سمجھتے کہ ہم کر رہے لیکن ہم سے کروایا جا رہا ہے کروایا جا رہا ہے ہر چیز decision making یہ بلند حمدی بنی ہے اس لئے آپ کو کہا decision making یعنی فیصلہ کرنا لباس خریدنا ہے فیصلہ کرنا ہے آپ کو کون فیصلہ کرے گا جو سوفیر اندر چلا گیا وہی فیصلہ کرے گا جو billboard دکھائے جائیں جو ad بار بار instagram پہ آئیں گے جو چیزیں آپ صبح شام دیکھیں گے آپ بولیں گا اچھا یہ دیکھا تھا یہ ہی لے لیجی کھانا کیا بڑے بڑے sign board جو لگے کھانا پینا کیا پینا پینا کیا پینا بولنا کیسے ایسے بولنا جیسے یہ بولنا سکھا رہے ہر چیز fix کر دی اندر آپ گاؤں دی چلے جائیں رورل ایریا اربن ایریا امریکہ افریقہ انڈونیزیا ملائزیا سب ایک جیسے ہو گئے سب ایک جیسے کیوں ایک ہی سوفیئر ہے بس تھوڑی ویرییشن جگہ کی وجہ سے فرق ہے مائن کنٹرول اب آپ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے اب آپ کو چلایا جا رہا ہے اب آپ سب مشین کی طرح انڈل گیا جا رہے ضرورت ہے اس مائنڈ کو جھٹکا دے رہی یہ ٹوٹے یہ ایک دمیوں ہو اس کو یوں ہو میں کہاں یہ کون کرے گا یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے ان مجلسوں کے یا یہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے اللہ اللہ ہم صلی اللہ محمد یہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ ایسا ذکر سنے اور جوان اٹھے یا بچہ اٹھے اور بولے کہ میں موت کیا ہے تمہارے لئے بچہ کہے شہد سے بھی زیادہ مٹھی ہے یہ کون سے کہے گا یہی سے کہیں گی مجلس کیسے دیں گے آپ اپنا بچہ کیسے دیں گے آپ کیونکہ آپ یہاں اٹھے بیٹھتے تھے کیسے آپ کی ماں بہن بڑھوں کی فاظت کریں گی ہر دفعہ یہ غیرت کیوں دلائی جاتی ہے مجلسوں میں کہ میری بہن میری بیٹی تم اس کے لئے رونے آئی ہو جن کے پڑھدے چھنے گئے تمہارا پڑھدہ کس نے چھنا بیٹی کوئی ہے دنیا کی کوئی ہے دنیا کی ایسی جگہ جو یہ بات کہے نہیں کوئی ہے جو عبادت کی طرف لے کر آئے نہیں صرف یہی سسٹم ہے یہی ہے جو ہلائے گی اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں سیدو شہدہ کا اپنا کمال ہے ایسا سجدہ کربلا میں کیا کہ اس نے ہمارے سجدوں کو خدا کی طرف موڑ دیا یہی تو کمال ہے امام حسین السلام کا صلات محمد والے خب یہی تو امام حسین کا اب دشمن اس لئے گھبر آتا ہے آپ کی اور اس مجلسوں سے کیوں کبر آتا ہے کہا یہ مائنڈ کنٹرول کرتے کہا یہ لاکھوں کا مجمع ایک تو پوری دنیا میں ایٹ اٹھا دیتے ہیں کوروڑوں کو بھی 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 جمع بھی کر لیتے ہیں اور یہ امیر غریب سردار سی او چھوٹا بڑا سب ایک ساتھ بیٹے ہوئے ہوتے ان کے ہاں کوئی ڈیسیجن نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سب ساتھ بیٹے ہوئے اور سب ایک پر رو رہے ہیں ہاں یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کے پاس یہ لوگ کسی طریقے سے ان سے چھینو کسی طریقے سے ہائی جیک کرو ہائی جیک کیسے کرے گا چینج کرو جو اترہ آکے بیٹھتا ہے یا اللہ صلی علیہ احمد گھبرا تو نہیں گئے آپ لو بات یہ کہ تھوڑے دن ہی رہ گئے ایک دو دن رہ گئے فیض ہے فیض اتر رہا ہے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا یہ فیض جب امادہ ہوتا ہے جتنی امادگی اتنا ہی اترتا ہے خب یہ نظام الہی ہے الہی نظام بھی ذرفیت دیکھ کے اترے گا پہلے گیارہ بھیجے تھے ذرفیت اتنی نہیں تھی اللہ نے بارویں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ جب تک ذرفیت نہیں ہوگی نہیں آئے گا خب اسی کے تیاری کے لیے یہ سب کچھ ہے یہ تیار کیا جائے یہ مائنڈ کنٹرول سسٹم چینج کرو اس مائنڈ کو توڑو یہ تمہارے لیے نہیں یہ امام کی محبت میں چیزوں کو سمجھیں اگر اگر آپ جوان سے کہیں کہ امام کی خدمت امام کی محبت میں بیٹا نماز پڑھا کرو بیٹا وضو کیا کرو آپ یقین کریں امام کی خدمت امام کی خاطر کرے گا امام خاطر کرے گا ایک شہید جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہے پہترین پڑھنے والا اپنی جوانی بچپن سکول کالیج پہترین سوڈنٹ پہترین جگہ پہ پہنچ گیا پہترین سب لیکن ظاہر ہے دشمن جانتا ہے دشمن نے شہید کیا اس کی جو بائیوگرافی کی بک تھی اسے ایک بچے نے پڑھا تو گھر والے اس کو کہتے بچہ نماز میں اٹھنے میں توڑی دیر کرتا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر وہ بننا چاہتے ہو تو نماز میں فورا اٹھنا پڑے گا اس نے دیکھا کہ ہاں وہ تو رول موڈل ہے اس کی خاطر یعنی ایک الگو چاہیے ایک رول موڈل چاہیے ایک نمونہ عمل چاہیے وہ بچہ اٹھنا شروع ہو گیا کہا کہ جب تک نماز اول وقت نہیں پڑھو گے کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے اور انسان نماز اب کہنے کو تو ایک نورمل سی چیز ہے جو ہم ڈیلی کرتے ہیں لیکن اتنی لذت ہے نماز میں کہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی کے شاگرد بیان کرتے کہ ہمارے استاد کے پاس فیننشلی چیزیں نہیں تھی پیسے نہیں تھے حتی علامہ طبائی رضوان اللہ اللہ کہتے کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا مدرسے کے کمرے میں بیٹا آیا اور کہا کہ گھر والوں نے کچھ مانگا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں ہے میرے پاس کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا کیونکہ بارڈر بند تھے ایران ایراق کے زمانے میں ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو میں دیتا یہ درد تھا تھوڑی دیر میں پھر بچہ آیا کہا کہ والدہ نے کہا کہ کچھ تو دے دیجئے انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا خالی کہا کچھ نہیں کہا لیکن جب یہ کہہ رہے تھے میں نے ان کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں دیکھی کہ مطلب میرے پاس نہیں ہے خود وہ فرماتے کہ خدا نے میرا امتحان فقر یعنی غربت سے کیا لیکن نماز ان کی ایسی تھی کہ شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی نماز نہیں دیکھی حتی بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کا شوق بھی کیوں کیونکہ پتہ نہیں وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اتنی لذت نماز میں اتنی انسان کو انسان تڑپتا ہے ایک عاشق اپنے معشوق کے دروازے پر جاتے ہوئے وقت نہیں دیکھتا اگر واقعا عاشق ہے اس کے دروازہ کھلنے سے پہلے بار کھڑا ہوتا ہے اور جب انسان خالق کے دروازے پہ جا رہا ہو وحی علی صلاح حی علی الفلا ہوئے کئی وقت گزر جاتا ہے اور ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آخری وقت اور وہاں سہر میں اس سے پہلے کہ مرغے بانگ دیں عاشق کھڑا ہوتا ہے اپنی خدا کی بارکہ میں یہ کون کرے گا یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا مائنڈ کوئی اور کنٹرول کرے گا پھر آپ یہ گیم کھلتے رہی گا کھلتے رہتے صبح شاہ وہ مائنڈ کنٹرول کر رہا ہے جنگ ساری اسی کی ہے آج آپ کے سامنے دنیا کے حالات ہیں بس اپنے آخری مرائل کی طرف حالات آپ کے سامنے ہیں میڈیا کس کے آت میں وہ کنٹرول کر رہا ایک کلپ بھیجتا ہے اب آج صبح سے کلپ چل چلا ہے وغانستان میں گیا ہے ان کا سوف وغانستان چینج ہو گیا ہے پروپگنڈے کا شکار نہ ہو سوف وغانستان ہارڈویر دونوں چینج ہو گیا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھدے کا ادھر ہے پڑھدے کے پیچھے داستان کوئی اور ہے نہیں نہیں سمجھو ابھی آپ کو بھی اپگریڈ ہونے کی ضرورت ہے سلوات وید محمد وآدم آپ خوش ہو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کو پھیک دیا ہے بار ان سے تو کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا ہو گیا ہے اب زمانہ بدل گیا ہے حمد بلند کریں اجزار محترم کربلا کربلا خوف خطر محدودیت نہیں ہے سب ہم نے لینا ہے ویسے بھی کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پوری دنیا پہ حکومت کرے گا لبائی قیام اہدی لبائی قیام اہدی لبائی قیام اہدی قیام لبائی یا حسین لبائی یا حسین لبائی یا حسین اللہ سلے تو دشمن کے پروپوینڈے کی مسینری کا شکار نہ ہو غلط ویڈیوز وائرل کریں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں وہاں کر رہا کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہ ہو امام غیبت کے پڑھدے میں ضرور ہے لیکن جو امام کے لیے کام کر رہے ہیں امام ان کی مدد کر رہے ہیں ہم اپنی صلاحیت بلند کریں کہ ہم بھی اس کونوائے میں شامل ہو سکیں یہ ضروری ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کا باقی ہے باقیت اللہ اور امام آ کر یہی کہیں گے انا باقیت اللہ میں اللہ کا باقی ہوں وہاں پر بھی ظاہری طور پر لوگ گھبرا گئے تھے کربلا میں کہ اتنا بڑا لشکر ہے اتنی سازشیں ہیں اتنے پروپگنڈے ہیں پیسوں سے خریدا خوف سے خریدا جان سے خریدا ادھر تو کچھ نہیں ہونے والا مگر نہیں امام نے ایسی امام ہے نا اللہ کا نمائندہ ہے ولی الزمان ہے الہی نظام کی تشعیر اور تبعین اور تعین کرنے والا ہے جانتا ہے کیسے کام کرنا ہے امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا ایسا سجایا صرف چھ ماہ کے بچے کے وجود سے دشمن کے چہرے کو بے نقاب کیا یہ امام حسین کی کربلا ہے آپ نے آپ کو بہت آپ دنیا میں جتنا بھی اچھا کروالیں یہاں سوالیاں نشان ہیں اچھا اتنے اچھے تھے تو چھ مہینے کی بچے کو پانی کیوں نہیں دیا ہے نا یہ امام کا کمال ہے کہ چھ ماہ کا بچہ بھی باب الحوائج بن گیا استاد یکتہ پور بہت بڑے جو ہے وہ راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مدہ مسائب پڑھنے والی شخصیت حراق میں تھی ان کو کہا گیا کہ آپ تحران تشریف لائیں اور یہاں پہ بھی ایک خاص ازاداری ہے اس کو شروع کریں تو وہ جاتے نہیں تھے وہی رہتے تھے ان کی خواب میں سید و شہدہ خود آئے کہا کہ وہاں جائیے حاج مرزوق اور جا کر ازاداری کو شروع کیجئے ایک خاص انداز سے ماتم انہوں نے شروع کیا ان کا آخری وقت تھا بیمار تھے مریض تھے سخت انہوں نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں حسین جکتہ کو یہ بات بتائی کہا کہ میں شدید مریض تھا بخار تھا اس بخار کی عالم میں انسان کا گلہ خوشک ہوتا ہے پانی کی تڑپ ہوتی ہے تو میری تین بیٹیاں ہیں رازیہ مرزیہ فاطمہ اب مجھے جب شدید پیاس لگی نا تو میں نے پہلی بیٹی کو پکارا رازیہ تو میں نے دیکھا کہ ایک نکاح پوش بی بی تشریف لائی مگر میری جرت نہ ہوئی پھر میں نے کہا مرزیہ وہ بی بی تھوڑی اور آگے پڑی خواب نہیں دیکھ رہے وہ سو نہیں رہے حالت بیداری ہے انہوں نے خدا ایسے مقام پہ لے جاتا ہے انسان کو پھر اور آگے پڑی پھر کہا فاطمہ وہ بی بی اور آگے پڑی کہ ہم آ تو گئے ہیں کیا چاہیے کہا بی بی میری جرت نہیں ہے میں آپ سے کچھ کہوں کہا حاج مرزو کیسی بات کر رہے ہو ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے کتنا خیال رکھتی ہیں یہ ہاں زیادہ رہے ہیں محترم آپ یہ مت سمجھے کریں کہ چھوٹی مجلس ہے بڑی مجلس ہے گھر کی مجلس ہے چھوٹی نیاز ہے یہ تو خلوص دیکھتی ہیں یہ تو دیکھتی ہیں میرے بیٹے کے لیے گریہ کون کر رہا ہے کہا حاج مرزو ساری زندگی تم نے ہماری نوکری کی ہے کیا چاہیے پانی چاہیے کہا انہوں نے مجھے پانی دیا پانی لیا کہا بچپن سے میری عادت تھی جب پانی ہاتھ میں آتا تھا تو میں کہتا تھا السلام علیکہ یا با عبداللہ کہا یہ جملے میرے موز سے نکلنے تھے بی بی نے گریہ شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہا میں نے پانی پیا کہا حاج مرزو بی بی فرماتی ہے ہمارے لیے مسائب نہیں پڑھو گے کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے طبیعت کی وجہ سے پڑھنے سے لیکن آپ جو عمر کرے بی بی کون سے مسائب پڑھو اللہ اکبر ماں کو بیٹے کا غم سب سے زیادہ ہے اور جو بیٹے کو غم ہو ماں اس کو بھی جانتی ہے بی بی فرماتی ہے حاج مرزوک علی ازغر کے مسائب پڑھو خدا آپ کو اس کا عجر ہاں عزادہ رہا خود کچھ چیزیں محسوس کرنی پڑتی ہیں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے خدا بیمار بچوں کو شفاہ عطا کرے محسوس کرنی پڑتی ہیں یہ جھولیاں آباد ہوں جو دعائیں لے کر آئی ہے لیکن جاگر جھولی میں بچہ ہو کتنا تڑپتا ہے آدمی ذرا سا مریض ہو جائے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر دوڑتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی تصور کیا کہ یہ بچہ اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے خب کبھی پریکٹیکل جن کو بچے اللہ نے دیئے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ خود اس چیز پریکٹیکل کریں محسوس نہیں پہنچ سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے میں نے کیا جب خدا نے مجھے بیٹا دیا چھوٹا تھا چھے ماں کا میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں نے کہا ہے حمد ہے حمد نہیں ہے نہیں دے سکتے تصور کرنا ماحال ہے بچے کو چھوٹ لگ جاتی ہے انسان تڑپ اٹھتا ہے ماں ساری رات چاکتی رہتی ہے سلام اس ماں پر جو کہتے ہیں کبھی سائے میں نا بیٹھی اللہ تو باب الحوائد گریہ ایسے ہی ہے گریہ اے امام حسین پہ رونا اور پھر امام حسین کے بیٹے پہ رونا ہاں ازاز آلہ بہترم آسان نہیں ہے باب الحوائج باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ ہے ساری زندگی بیٹی سینے پہ سوتی رہی آخری وقتوں میں سونے کی جگہیں تبدیل ہو گئی آج تک سو رہا ہے آج تک سو رہا ہے آج تک باپ کے سینے پہ لگا ہے اللہ اکبر اللہ ہاں آزادار محترم آخری وقت آیا بس آخری منازل ہیں آپ نے آپ نے گریہ کیا بی بی آپ کا گریہ قبول کریں خود متصل ہوں حضرت علیہ ازغر سے توصل کریں ازازہ نے محترم بہت بڑے آلے پہ دین بیان کرتے ہیں کہ میں مشکل میں تھا پریشانی میں تھا اسی حالت میں میں حضرت علیہ ازغر سے متصل ہوا کہا میں نے دیکھا کہ جہاں وہ جگہ تھی چھت جو ہے وہ ہٹی ایک نور آیا روشنی آئی اس روشنی میں مجھے بس ایک کچھ سمجھ میں آیا کہ کوئی بی بی ہے نظر نہیں آیا لیکن کوئی بی بی ہے ایک چھوٹا بچہ ہے بس مجھے وہ بچے کی آنکھیں نظر آئیں کہا اس کے بعد بس میں نے دیکھا کہ وہ چلا گیا وال کرم جو مجھ پر علیہ ازغر نے کیا آج تک میری زندگی میں شامل ہے بڑے بڑے لوگ جب بھستے ہیں نا تو کربلا کے اس چھوٹے سے متصل ہوتے ہیں دروازہ یہی ہے دروازہ یہی ہے کیوں نہ ہو کیونکہ جب امام نے پھکا رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا آپ تصور کریں کہ امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر ہے کوئی میری مدد کرنے والا مولا کربلا میں تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں مگر اس نے لب بیک کہا خیموں میں کوراں مچا امام خیموں کی طرح متوجہ ہوا ہے علماء پڑا کرتے تھے کہ امام نے خیموں جاگا کہ میں نے نہیں کہا آپ کو کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ شور نہیں آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے کہا کہ مولا ہم کیا کریں جب سے آپ نے استخاصہ بلند کیا ہے یہ بچہ کسی گود میں آرامی نہیں لے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر نصرت امام کرنے جا رہا ہے یہ بچہ لہاؤ مجھے دو جیسے ہی مولا کے ہاتھوں میں آیا بچہ خاموش سکون میں ہو گیا بچہ پیاسا ہے تڑا پراہ ہے امام نے کہا کہ اس کو پانی پلا دیتے ہیں ایک بہن بھی اسی منتظر خواہش میں میرا چھوٹا بھائی پانی پینے چاہ رہا ہے وہ بچہ تو سب کو دیکھ رہی ہے نا سب کو دیکھ رہی ہے وہ کہا چھوٹا بھائی ہے تصوری نہیں ہے کہ اس کو کوئی پانی نہ دے امام اپنی ابا میں لپیٹ کر ایسے چلے جیسے قرآن قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کا پارا ہے بلندی پر جا کر امام نے کہا اگر تو میں مجھ پر رحم نہیں تو اس پر تو کرو بعض مقادل کہتے ہیں امام نے اس کو رکھ دیا مقتل کے جملے ہیں حضرت علی ازغر کی زبان ایسے جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے تڑپ رہی ہے عشقیہ کے لسکر میں کوہرام مو چھپا چھپا کر گریہ شروع کر دیا امام نے دیکھا کہ امام نے اٹھا لیا جب اس لئین نے دیکھا نا کہ یہ نہ ہو یہ چھوٹا جنگ جھتوا دے ہرملا ہرملا کے ظالم تیروں میں سے ایک تیر تین پھل والا تیر سیراب کرنے چلا پیاس بجھانے چلا ہاں عزادہ علیہ محترم مقتل میں ہے کہ تیر آ کر اس طرح لگا کہ حضرت علی اکبر اپنے بابا کے ہاتھ میں تھلب گئے بعض علماء کہتے ہیں کہ کیوں 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 کہ علی ازگر نہیں چھاتے تھے کہ بابا اس کیفیت کو دیکھے ہاں عزادہ علیہ محترم اب یہ پیاس بجھ گئی اب یہ مرجایا وہاں پھول جو ہے وہ گل گل گیا میرے مولا نے علی ازگر کے خون کو نہ آسمان قبول کرے نہ زمین لیتی ہے اپنے چہرے پر لگایا اب کیا ہوا اب مقتل بھی مختلف جگہ اتنا پریشان کبھی نظر نہیں آیا بڑے بڑے لاشے آتے رہے مگر امام نہیں تھکے نجانے راوی کہتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا بدن اتنا بھاری ہو گیا کہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے انہا لیلہ و انہا لیے راجہو نہیں کچھ کہتے ہیں خیموں میں گیا کچھ کہتے ہیں خیموں میں گیا مگر کوہ آرام ہوا کہ کچھ ہو نہ جایا مولا نے واپس لیا لے گئے دستے کربلا میں اپنی تلوار سے ایک ننیزی قبر بنائی علی آسکار سوگے موسیقی نتا با elders موسیقی موسیقی نتا با LC بادی الی آسکار سوا اور موسیقی 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 نیزیو تکHerبین